بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکر حیدرباد موٹروے منصوبے کی بات کرتے ہیں جو کافی عرصے سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے بدنوانی کے الزامات نے سکر حیدرباد موٹروے منصوبے کو داغدار کر دیا ہے سکر حیدرباد موٹروے منصوبے کا مستقبل بدنوانی کی وجہ سے لٹکا ہوا ہے مٹیاری اور نشیر فروز میں زلی انتظامیہ کے عالی حکام اور بعض سکسیات کے موئینہ فرنٹ مینوں نے سکر حیدرباد موٹروے منصوبے سے پانچ اشاریہ آٹھ ارب روپے کا غپن کیا ہے جو ابھی کاغذی کاروائی کے مرحلے میں ہے قومیات اصاب بیورو کی غلط تحقیقات نے ریفرنس دائر کرنے میں نچلے درجے کے ہلکاروں اور بعض سبائی وزراء کے موئینہ ساتھیوں کو نشانہ بنا کر اس سے عبرو اٹھائے ہیں کیک بیکس کے اصل فائدہ اٹھانے والوں سے توجہ ہٹا دی ہے اس منصوبے میں ایک کے بعد ایک کرپشن کا سکینڈل سامنے آ رہا ہے جس میں موئینہ طور پر سندھ حکومت کے افسران اور پیپل پارٹی کے کچھ رہنما ملویس ہیں منصوبے کا تعمیراتی کام شروع ہونے کے باوجود میگا پروجیکٹ ان الزامات کی وجہ سے تاطل کا شکار ہے کہ سیاسی حکسیات نے مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ارازی کے حصول کی آرڈ میں پانچ اشاری آٹھ بلین روپے سے زائد کی خرد برد کی ایک اخبار کو حاصل ہونے والی دستاویزات سے پتا چلا کہ زلہ مٹیاری کے معاملے میں اسسسٹنٹ کمیشنر مٹیاری نے لینڈ ایکوزیشن آفیسر ہونے کے ناتے سندھ بینک سے سات دنوں کے اندر دو ارب روپے سے زائد رقم نکلوائی مبینہ طور پر یہ رقم سندھ کے دو سیاسی خاندانوں میں اپنے فرنٹ مین کے ذریعے تقسیم کی گئی مبینہ طور پر فنڈز نقد رقم میں نکالے گئے اور بعد میں مقدوم محبوب زمان زیال انجار وغیرہ کے پولٹیکل سیکٹریز اور مومنین کو پہنچائے گئے ایم ایچ اے نے سکر کو ہیڈراباد سے ملانے والی تین سو چھے کلومیٹر چھے لینڈ والی موٹر وے اقدام کی منظوری دی تھی ٹیکنو کنسٹرکشن اور اطالوی فرم پر مشتمل ایک کنسورشم نے بیلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کی بنیاد کے تحت معاہدہ حاصل کیا فیزیبلیٹی کی منظوری کے بعد جوائنٹ وینچر نے زمین کی خریداری کے لیے سات ازلا کے زلعی انتظامیہ کو پندرہ ارب روپے کی رقم تقسیم کی تاہم زمین کے مالکان کے لیے مطروبہ فنڈز موبائینا طور پر زلعی انتظامیہ اور صوبائی وزرہ کے حلکاروں کو کک بیک کے طور پر موڑ دیے گئے جس کی وجہ سے منصوبے کے مستقبل کے مارے میں خدشات پیدا ہوئے اس منصوبے میں سات ازلا میں پندرہ انٹرچینجز کی تعمیر شامل ہیں ہر ایک اقتصادی زون کے ساتھ متعدد ملازمتوں کے مواقع کا وعدہ کرتا ہے تاہم زمین کے حصول کے فنڈ میں موبائینا غپن کے منظر عام پر آنے کے بعد اتطالوی تعمیراتی کمپنی نے موبائینا طور پر اس منصوبے سے دستبردار ہونے کا اپنے ادار ارادے کا اشارہ کر دیا اور اس کے جاری رہنے کا شک ظاہر کیا نائب نے نومبہ 2022 میں انکوائری شروع کی اور اسی سال دسمبر میں اسے تحقیقات میں تبدیل کر دیا نائب کی جانب سے ریفرنس دائر کے مطابق ڈپٹی کمیشنر موٹیاری اسسسٹنٹ کمیشنر نے عاشق کلیری سمیت نو پرائیویٹ افراد کے ساتھ مل کر زیال انجار کے موبائینا پرائیویٹ سیکٹری اور اسلم پیرزادو مقدوم محبوب زمان کے مبینہ پرائیویٹ سیکٹری نے بینک اکاؤنٹ سے 2.37 ارب روپے نکال لیے اگرچہ مقدوم محبوب زمان نے اسلم پیرزادو سے خود کو دور کر لیا ہے لیکن ان کا مقدوم خاندان سے تعلق ایک معلوم حقیقت ہے اعتصاب عدالت ٹو ہیدراباد کے 12 اپریل 2003 کے فیصلے میں انتشاف کیا گیا ہے کہ ملزم اسلم پیرزادو نے عدالت کے سامنے اطراف کیا ہے کہ اس نے 35 سال سے زائد عرصے تک سابق وفاقی وزیر مقدوم امین فہیم کے پرسنل سیکٹری کے طور پر کام کیا دستاویزات میں انتشاف کیا گیا ہے کہ 2.37 ارب روپے میں سے اسسسٹنٹ کمیشنر نے 17 مئی سے 25 مئی تک 7 دنوں میں 1.9 ارب روپے نکلوائے اور وہ بھی نکت نائب کی تحقیقات میں انتشاف ہوا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر نے کیک بیکس کے اپنے مبینہ حصے میں سے 430 ملین روپے ڈی سی مٹیاری کے قریبی دوست کو لاہور منتقل کر دیئے اور یہ رقم بعد میں انٹی کرپشن سندھ نے برامت بھی کر لی نائب نے زیال انجار کے مبینہ پرائیویٹ سیکٹری عاشق کلیری سے 636 ملین روپے برامت کر لیے مسٹر کلیری نے سکھر ہیدرباد موٹر وے منصوبے کی غپن کی گئی رقم سے خریدی گئی 600 ملین روپے کی جائدادوں کی بھی نشاندہی کی کلیری نے ایک ایشاریہ 25 ارب روپے کی پیری بارگین کی درخواست جمع کرائی ہے لیکن نائب کے تفتیشی افسر اور ڈی جی نائب تحقیقات اور انکوائری کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ نشہ ریف روز اور میٹیاری کے دو ڈپٹی کمیشنر اسے سرکاری خزانے سے اتنی بڑی رقم کیوں دے رہے ہیں یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کلیری کا تعلق ایک آجزانہ پس منظر سے ہے اور ان کا بھائی سندھ حکومت میں بطور کلر کام کرتا ہے نائب نے اعتصاب دالت میں بوری ریفرنس دائر کیا تھا حیران کنطور پر مجزمان کی فرس میں زیادہ تر نیجی شہری شامل ہیں جن کا اس منصوبے سے کوئی تعلق نہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ازلا کے ڈپٹی کمیشنر ارب روپے ایسے لوگوں میں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں جس کا ان منصوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا نائب نے تحقیقات کی کہ اصل فائدہ اٹھانے والے کون تھے ارب روپے کس نے وصول کیے کیونکہ ریفرنس میں جن ملزمان کا ذکر کیا گیا وہ پرائیویٹ ٹھیکدار تھے یا سیاستدانوں کے پرائیویٹ سیکٹری این ایچ اے کے ترجمان نے ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ اطالوی فرم نے میگا پروجیکٹ میں مبینہ کرپشن کے منظر عام پر آنے کے بعد شدید تحفظات کا ادار کیا تاہم اس منصوبے کی موجودہ حصیت برقرار ہے اطالوی فرم اس منصوبے کو نہیں چھوڑ رہی این ایچ اے اس منصوبے کے لیے قومی خزانے سے ایک پیسہ بھی ادا نہیں کر رہا پورا پروجیکٹ پچیس سال کے لیے بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کی بنیاد پر ہے کنسورشیم نے زمین کے حصول کے لیے رقم ادا کر دی ہے انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پرسیند میں مقامی انتظامیہ کے ذریعے زمین کے حصول کے لیے پندرہ ارب روپے ساتھ ادلا کو منتقل کیے گئے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ این ایچ اے نے پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے ایکوائر کی گئی رازی کو کیوں نہیں لیا ترجمان نے کہا کہ این ایچ اے نقصانات کی تخشیص کے سروے رپورٹس کا انتظار کر رہا ہے جس کے بعد زمین پر قبضہ کیا جائے گا سابق صبحی وزیر برائی ریو نیو اینڈری لیف مخدوم محبوب زمان نے منصوبے سے کوئی کیک بیک لینے کی تردید کی ہے جب نیب سکھر میں حکام سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے دینیوز کو بتایا کہ نیب آرڈینیس میں نئی ترمیم کے تحت وہ اعتصاب بیورو کی جانب سے جاری یا کسی اور تحقیقات پر میڈیا سے بات نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب نے میڈیا کے لیے پریس بیان جاری کرنا بند کر دیا ہے لہٰذا ہم نیب سے متعلق کسی بھی معاملے پر بات کرنے سے کاثر ہیں تو ناظرین سکھر حیدرباد موٹروے کا منصوبہ اس وقت کھٹائی میں پڑا ہوا ہے امید ہے جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی خرد برد کا حساب لیا جاتا ہے جا پہلے کی طرح پلی بار گین کر کے اس معاملے کو رفع دفع کیا جاتا ہے